اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بخیر و آفیت سے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے مقام پہ بخیر و آفیت سے ہوں گے اور رضاہِ الٰہی کی حصول میں مصروف ہوں گے کل میں آپ لوگوں سے بات کیا تھا خصوصی طور سے جو لوگ مجھے مستقل سنتے ہیں ممبرشپ کے تعلق سے الحمدللہ کافی اچھا رسپونس آیا اور چر پانچ لوگوں نے جوائن بھی کیا اور کافی مصبت جواب آئے جو میرے لئے کافی حوصلہ بخش تھا اس میں لیکن کچھ سوالات آئے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں بات کرلوں تو کئی روز سے ایک کمنٹس بار بار آ رہا ہے ایک درخواست بار بار آ رہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے کہ میں اپنا تعارف جو ہے اس لیے نہیں کرانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی پرسنالٹی ابھی وجود میں آئے نہیں ہے کہ تعارف کرائے جائے تو اس لحاظ سے میں اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا بس ان شورڈ یہ سمجھے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں دو ہزار دس سے ٹیچنگ کر رہا ہوں تو ایک سکول میں ہائی سکول میں میں ٹیچنگ کرتا تھا یہیں میں جہاں رہتا ہوں یہیں پہ انجمن اردو ہائی سکول بدلہ کو ایک ٹرسٹ کے تحت جہاں فانڈیشن کے تحت میں یہاں پہ آیا تھا اصری درسگاہوں میں دینی تعلیموں کے لئے تو سمجھے گے چھ سات سال میں یہاں پہ خدمت انجام دیا اسکول میں اور اسکول میں بچوں کے ساتھ ساتھ میں بڑوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا اور مسجد میں میں درس قرآن کا انتظام کیا اور درس قرآن جہاں سور فاتحہ سے شروع کیا اور سات سال میں سور فاتحہ سے لے کر گے سور ناس تک جہاں مکمل درس قرآن مسجد میں دیا اور یہاں کے لوگ جہاں کافی دلچسپی سے سنے بیٹھے پائدہ اٹھائے اور پھر جہاں ایک اچھا ماحول بنا دینی اس کے بعد میراد یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا اس فانڈیشن کے تحت بھیونڈی میں اور وہاں جہاں میں گیا وہاں بھی اسکول تھی ہائی اسکول تو دو تین مہینہ میں ہائی اسکول میں رہا وہاں پہ وہ اسکول کا نام تھا سلاہ الدین ایوبی اردو ہائی اسکول پھر ان لوگوں نے مجھے دو تین مہینہ کے بعد کالج میں ٹرانسفر کر دیا تو کالج میں میں سمجھے کہ سترہ سے لے کر کے انیس تک رہاں انیس میں پھر جہاں لوگ ڈاؤن لگ گیا کرونا آ گیا تو اس کے بعد جہاں بولو چھٹنی شروع کیے تو سب سے پہلا جہاں زد جہاں دینیار ٹیچروں پہ ہی پڑھا تو پھر بعد میں وہ لوگ بلائیں بھی ایک ڈیٹھ سال کے بعد کہ جن کو آنا ہے وہ آ جائیں لیکن سیلی کم دیں گے تو وہ مشکل سے جہاں اتنا دیتے تھے کہ کسی کا گزارہ ہو پاتا تھا چودہ پندرہ ہزار دیتے تھے اس میں بولے کہ نہیں دس ہزار اب دس ہزار میں جہاں روم کرایا تو چار پانچ ہزار تو روم کرایا ہی میں جائے گا تو پہلے وہ روم کرایا بھی دیتے تھے آج چودہ پندرہ ہزار لگوں بولے نہیں روم کرایا بھی نہیں دیں گے اور سید دس دیں گے تو پھر میں کہا کہ اب تو گنجائشی نہیں بچتی ہے تو اس لحاظ سے پھر میرے دوستوں نے یہاں مجھے بلا لیا اور وہ میری جو بھی ضرورتیں رہتی تھی وہ پوری کرنے لگے تو اس لحاظ سے میں یہاں پہ پھر جہاں پہ میں پہلی جگہ تھا بدلہ پور وہیں پہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ یوٹیوب پہ ہی جہاں میں کلاس چلاتا ہوں اور دینی خدمات کے لیے قیاری کرتا ہوں تو یہ جہاں میرا تعرف ہے میری پڑھائی جہاں سمجھیں کہ بنیادی تعلیمات تو گھری سے ہوئی ہے حفظ وغیرہ میں جہاں کئی مدارس میں جہاں ٹھل ٹھل کے کیا ہوں ست آٹھ مدارس چنجھ گیا ہوں کیونکہ مدارس کے کھانا وغیرہ اچھا نہیں رہتا تھا تو پھر یہاں وہاں بہت مشکل سے حفظ کیا اس کے بعد میں جامت الفلا گیا تو وہاں کافی اچھا جہاں ماحول تھا اور سمجھیں کہ سہولیات بھی کافی اچھے تھے کھیل وغیرہ کبھی انتظام تھا کھانے کبھی اچھا انتظام تھا رہنے کبھی بیڑ وغیرہ یہ سب تو وہاں پھر مجھے دل لگ گیا تو میں سنتانوے میں گیا تھا اور سمجھیں کہ دوہزار تین چار میں وہاں سے فارغ ہو گیا آیا اور اس کے بعد دلی آیا اب دلی میں فائننشل پرولم تھی تو میں سوچا کہ ریگولر تو پڑھنے پاؤں گا تو پرائیوٹ سے میں گریجویشن کیا اور ساتھ میں نائٹ ڈیوٹی میں جوب کرتا تھا ایک کسٹرکشن کمپنی تھی اسی میں سپر ویزن تو اس میں الحمدللہ کافی اچھی کمائے ہو گئی مجھے کیونکہ کمیشن بیستا تو کمیشن کافی مجھے ملتا تھا تو مجھے جب زیادہ پیسہ جمع ہو گیا تو میں سوچا کہ پھر جہے میں قرآن کی مزید تعلیم کے لیے اپنے آپ کو فکس کرتا ہوں تو میں جوب چھوڑ دیا اور ادھر میرا جہاں تین سال میں گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو گیا اور میں چلا گیا کیرلا کہ وہاں پہ تخصص فل تفسیر کرنے کے لیے اسپیسیلائزیشن ان قرآن لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا کہ دو ہی مینہ ہوئے تھے کہ ایک سیمینار وہاں پہ منقید ہوا وہاں کے شہر میں کوچی میں اس کو میں اٹین کر لیا دو تین ساتھی کے ساتھ اب اس سیمینار کا نام تھا سی می بینڈ فکشن اور ریالیٹی اس میں بڑے بڑے جنرلسٹ بگر آئے تھے اور اس میں میرا ایک فیوریٹ جنرلسٹ آیا تھا عجیت ساہی نام کر گیا تو تحلکہ میکزین کا ہو تھا تو اس بار بار آرٹیکل پڑھتا تھا اس کے بارے میں سنا کئرلام آیا ہے اب کئرلام میں ہمارے ہندی بیلڈ کا کوئی بھی دیکھ جائے تھا بہت اچھا لگتا تھا تو میں وہ سیمینار اٹین کرنے چلا گیا اس کے پیس پہ وہ منیجمنٹ والے جائے ناراض ہو گیا کہ تم لوگ کیوں گے سیمینارٹ ہیں تو ہم لوگوں کو وہاں سے نکال دیا یونیورسٹی سے بس اتنی ریزن بتا تو اب ہم لوگ جائے پریشان ہوگے کہ بھائی پوری کشتیاں جلا کر کے آئے تھے پڑھنے کیلئے ہاں پہ اچھا خاصا جوب چھوڑ کر کے آئے تھے پھر راستے ہی میں رمضان آگیا رمضان میں جائے بلکہ پیسہ بھی نہیں تھا ہم لوگ کے پاس خاص تو میرے پاس تو میں تراوی پڑھایا پھر قرائے کا انتظام ہوا اس کے بعد گھر گیا پھر گھر والوں سے کچھ پیسہ لیا پھر دہلی آیا اور پھر کسی چیز کی تیاری کرنے لگا کوئی کورس ہوگا رہ گئی تو پھر یہاں پہ بمبی میں یہ ویکنسی نکلی تو پھر اس کے تحت میں یہاں پہ دینیارٹیچر کے لیے آ گیا تو یہ میرے انٹوڈکشن ہے تو میں بیہار کا رہنے والا ہوں بیہار میں ایک ڈسٹی کا مدھو بنی وہاں پہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا ہر پور قاضی ٹولا تو وہیں کہ میں رہنے والا ہوں اور خاندانی لحاظ سے تو ٹھیک ہی ٹھاک ہے اور علمی گھرانہ رہا ہے ابھی علم کی کمی تھوڑی سی ہو گئی ہے ورنہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو قاسمی تھے حافظ قرآن بھی تھے دادہ بھی حافظ تھے نانا بھی حافظ تھے چچا وغیرہ بھی عالم تو یہ بہنوئی وغیرہ بھی حافظ ہے تو اس لحاظ سے کوئی یہ نہیں ہے لیکن ابھی جو ہے دینی دعلم کا رجوان کم ہو گیا ہے خاندان میں یعنی پورے قضیر میں سے میں ہی حافظ ہوں اور سب لوگ بزنس وغیرہ میں ہیں تو یہ میرے ذکر ہے مختصر تعریف ہے میں پانچ بھائی بہن ہوں تین بہن دو بھائی تو بھائی کاروبار میں ہیں اور میں یہ ایڈوکیشن میں ہوں اب اس لحاظ سے لوگ ملنا چاہتے ہیں ویڈیو سن کر کے اور پھر وہ آتے ہیں پھر وہ آ کر کے ان کا اسپیکٹیشن کوئی شور رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو وولڈ ایفیر کی بات کرتے ہیں یعنی ولادی میر پوتین اور جو بائیڈن اور بوریس جانسن اور ایشو سنا کا ایمینیل میکرون سنیجے پاتی نہیں ہوتی تو لوگ سجتے ہیں کہ پھر ہوگی بڑی پرسنالٹی سر نمبر دیجئے بات کرنی ہے ملنا ہے اب پھر آتے تو پھر تو ایسا نیراش لگتا ہے کہ ان کو ہم دھوکھائی دے دیے جبکہ ہم خود بار بار کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک ٹیچر ہیں جاتے ہیں پڑھاتے ہیں آ جاتے ہیں پھر اپنا ٹیم کو استعمال کرتے ہیں اور علمی سفر جارے لگتے ہیں اور نوٹ بک نہیں بناتے ہیں جو پڑھتے ہیں اسی کو ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا نوٹ بک ہو جاتا ہے تو بہت سار مہمان آتے ہیں دوست ملنے کے لیے تو آپ بار بار کچھ یہی رہتے ہیں آپ اسی میں رہتے ہیں یہی پہ آپ کا درس ہوتا ہے ہاں بھائی یہی پہ ہوتا ہے تو میں کب کلیم کیا کہ بہت بڑے محل میں رہتا ہوں بہت بڑی فین فالوئی ہیں تو اس طرح سے جائے مطلب جس روز مہمان آگئے تو اس روز تو پڑھائی نہیں ہونی ہے اس روز جہے اب ان کو ٹیم دینا بات کرنا یہ وہ تو سمجھے گسی میں وہ دن چلا جاتا ہے اس کے بعد جہاں پھر ان کا اسپیکٹیشن ٹوڑ جاتا ہے تو پھر تعلقات بھی انہیں رکھتے ہیں تو یہ میں کئی لوگوں کو میں جہاں مطلب شروعات میں دیا کہ آئیے ملنا تو مل لیجی لیکن پھر اس کا کچھ خاطر خان نتیجہ نظر نہیں آیا آؤ ان کو بھی نراشہ ہوا کہ پتہ نے ہم تو بڑی پرسنالٹی سوچ کے گئے تھے وہ کہتے ہیں نے کہ کھوڑا پہاڑ نکلا چوہا والی معاملہ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے میں پھر جہاں اس چپٹر کو کلوز کر دیا کہ ہم میں جا کے کسی سے ملوں گا اب میں آپ نے یہاں کسی کو نہیں ملنے دوں گا نمبر ہی نہیں شیئر کروں گا تو اس لحاظ سے یہ میری پولیسی ہے تو اسی پہ ابھی میں کامزن ہوں بقیہ جو ہے نیسٹ ویڈیو میں اور بھی باتیں کریں گے آج میں سوچا کہ اپنا انٹرڈکشن دے جاتا ہوں